غیر قانونی مقیم تارکین وطن کے خلاف ہیدراباد پولیس کا کومبنگ آپریشن سندھ حکومت کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے پیش نظر اس اس پی ہیدراباد امجد احمد شیخ کی ہدایات پر عمل درامت کرتے ہوئے ہیدراباد پولیس کا غیر قانونی مقیم تارکین وطن کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ڈی ایس پی چھلگری کاشف علی قادری کی سربراہی میں ایس ایچ او ہٹل انسپیکٹر زیاد علی نوناری کی اے ایس آئی فہاد محبوب اور دیگر نے بھاری نفری کے ہمرا کومبنگ آپریشن کیا کومبنگ آپریشن افغان بستی کے اطراف میں کیا گیا آپریشن کے دوران متعدد افراد کی جانچ پرطال کی گئی شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات چک کیے گئے آپریشن کے دوران بائیس افغانی باشندوں کو ان کے وطن منتقلی کے لیے ہولڈنگ کیمپ منتقل کر دیا گیا ڈی ایس پی سائٹ محبوب حسین کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانا ٹنڈیوسف انسپیکٹر محمد علی ڈامرا نے بھی اپنے سٹاف کے ہمرا کاروائی کی ٹنڈیوسف کی حدود میں آپریشن کرتے ہوئے آٹھ غیر قانونی تارکین وطن افغان باشندوں کو ان کے وطن منتقلی کے لیے ہولڈنگ کیمپ منتقل کر دیا ڈی ایس پی سیٹی سید احمد علی شاہ کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانا ٹنڈ کے سب انسپیکٹر ملک جعوید اقبال نے اپنے سٹاف کے ہمرا کاروائی کرتے ہوئے آٹھ افغانی باشندوں کو ان کے وطن منتقلی کے لیے ہولڈنگ کیمپ منتقل کر دیا ڈی ایس پی حالی روڈ بشیر احمد کی سربراہی میں ایس ایچ او سب انسپیکٹر اکھتر کی اپنے سٹاف کے ہمرا کاروائی کے دوران چار غیر قانونی تارکین وطن افغان باشندوں کو ان کے وطن منتقلی کے لیے ہولڈنگ کیمپ منتقل کر دیا ہیدر آباد پولیس نے اب تک مجموعی طور 48 غیر قانونی تارکین وطن افغان باشندوں کو ان کے وطن منتقلی کے لیے ہولڈنگ کیمپ منتقل کر دیا